یہاں پر تو قاضی صاحب جس انداز میں ہم تلاوت کرتے ہیں اس انداز کو جو ہے حدر بولتے ہیں یہ جس میں قرآن پاک کو تھوڑا سا جلدی رک رک کر اس کے رموز کا اس طرح جو ہے قرآن کا تجوید کا خیال کرتے ہوئے جو بندہ پڑتا ہے تو یہ حدر قلاتے ہیں اور یہ حدر جو ہے آپ نے ماشاءاللہ سنا ہوگا امام کعبہ کو بھی سعودیہ میں بھی اس طرح جتنے عرب کنٹریز ہیں ان سب میں یہ طریقہ کار رائج ہے کہ اس طرح کے سارے حدر میں تلاوت کرتے ہیں اور حدر ماشاءاللہ ایسا پڑھنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس میں ہمارے جو استاد کرام تھے یا جس میں اس میں بڑے بڑے قرآن کرام ہے تو وہ اس کو بولتے ہیں کہ گویا حدر قرآن پاک پڑھنے کا وہ طریقہ ہے کہ جس میں ایک والد جس طرح بیٹھے بیٹھے اپنی اولاد کو وضع نصیت کرتا ہے کہیں میں شروع ہو جاتا ہے تو اس طرح یہ طریقہ ہے پڑھنے کا یہ کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور پھر آسان ہے اور پر اثر ہے پر سوز ہے انسان کے یعنی مزاج کے اوپر طبیعت کے اوپر جسم کے اوپر اثر کرنے والا اس کے دل کے اوپر یہ اثر کرتا ہے نمازوں میں ہے تو یہ حدر پڑھی جاتی ہے تلاوت ہے تو یہ حدر پڑھی جاتی ہے اور پھر میں ایک اور آپ کے سوال کے جواب میں کہ ایک ٹائم قاضی صاحب دنیا میں تین طریقوں کے پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تین طریقے جو ہیں ہماری دنیا میں قرآن پاک پڑھنے کے رائے ہیں اس میں ایک حدر ہے جس میں ابھی آپ نے تلاوت سنی پھر اس کے بعد جو دوسرا ایک طریقہ ہے وہ تدویر ہے وہ تھوڑا سا اس کے بھی مزید تھوڑا سلو ہوتا ہے لیکن وہ حدر سے ملتا جلتا ہوتا ہے تیسرا جو پھر اس کے بعد جو طریقہ ہے وہ ترتیل ہے جس میں آپ نے ماشاءاللہ مصری قرآن کو سنا ہوگا جو بڑی بڑی محافل میں پھر آدھ آدھا گھنٹا تلاوت کرتے ہیں علم بے علم بے سانس لیتے ہیں تو یہ تین طریقے ہیں حدر تدویر اور ترتیل ان کے اوپر پوری دنیا میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اور ترتیل پھر مختصرا میں اس کی دیفنیشن کروں گا کیونکہ قرآن اکرام فرماتے ہیں کہ گویا یہ پڑھنے کا اس طرح اندالہ جیسے کہ جمعہ کا بیان ہو جی جی اس کے لئے خلاص تمام کرنا پڑتا ہے لوگوں کا جمع ہونا مجمع کا ہونا پھر آگے جو امام صاحب یا خطبہ دینے کے لئے جو خطیف صاحب آتے ہیں پورے احتمام کے ساتھ آتے ہیں تو اس طرح ترتیل میں بھی قرآن کرام جو ہے پورے احتمام کے ساتھ آتے ہیں یعنی اگر میں ڈاک صاحب یہ کہوں کہ دنیا میں ان تین طریقوں سے ہی جی انہی تین طریقوں کے اوپر قرآن پاک کے ذنیا میں پڑا جا رہا ہے اگر جو حضر کے شوقین ہیں جیسے میں نے وہ بتایا کہ عرب جو ہے وہ اس کے بہت شرائی ہیں وہ دلدادہ ہیں سادہ انداز ہیں صحیح بڑا ہی پرسر انداز ہے کہ روحانیت اور جسم کے اندر جو ہے ایک کیفیت کو جو ہے ایک پیدر کر دیتا ہے سننے کے بعد پھر دوسرا وہ تدویر ہے اور تیفر ترتیل آپ نے جس لہجے میں اطلاوت کی کرت کی یا یہ انہی تین لہجوں میں سے ہے یا یہ کوئی الگ لہجہ تھا یا اس کا کوئی اور وجد اور کوئی کیفیت ہے قاضی صلی اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی ایک میں یہ کہوں گے بہت ہی پیارا کوششن کی اور بہت ہی پیارا سوال آپ کے سوال بہت ہی پیار ہوتے ہیں اور یہ بڑا انفارمیٹیو کوششن ہے جو آپ نے کیا ہے خاص طور پر قرآن کرام کے لئے جو احباب اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں ذوق اور شوق رکھتے ہیں تو دیکھیں آواز تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے ہر کسی کی اپنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جیسے آواز دی تو اس کی اپنی خوبصورتی ہے اس کے پڑھنے کا اپنے ایک انداز ہے لیکن قرآن پاک کے یہ جو پڑھنے کے طریقے ہیں جس کو ہم لہجات بولتے ہیں ان کو علم النغمات بھی کہتے ہیں تجویر کی لغت میں ان کو علم المقامات بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ان کو ترامیم قرآنی بھی کہتے ہیں